بسم اللہ الرحمن الرحیم میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اثر حاضر میں فکر اقبال کی مانویت آج دن کو مجھے محمد خان نیازی صاحب نے یوٹیوب پہ اسی موضوع پہ اثر حاضر اور فکر اقبال کے موضوع پہ پانچ سات سال پہلے میں نے اپٹر باد موڈرن ایج میں تقریر کی تھی اس کے کچھ جلکیاں انہوں نے مجھے دکھائیں موضوع وہی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ وہ گفتگو میں نے زبانی کی تھی آج میں بنیادی نکات لکھ کے لائے ہوں اس لیے کہ مجھے ڈاکٹر حانور رشید طباسم صاحب نے بتایا تھا کہ صاحبان علم و دانش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا اجتماع ہوتا ہے یہ اس لیے بھی ضروری تھا تاکہ ادر ادر کی باتیں کم کی جائیں اور بنیادی باتیں کر کے موضوع کو سمیٹا جائے سب سے پہلے اس کی وضاحت کے اثر حاضر سے مراد کیا ہے اثر حاضر کے بارے میں اقبال کا کہنا ہے پسچے باعت کرد ان کی ایک مسئلہ ہے اس میں حرف چند با امتِ عربیہ ایک باب ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اثر حاضر تیرے اجام کی پیدوار ہے اور بانگِ درہا میں کہا تیرے سرودِ رفتہ کے نغمِ علومِ نو تہذیب تیرے کافلا ہائے کوہن کی گرد یہ اثر حاضر شروع کب سے ہوتا ہے پال کینیڈی کی ایک کتاب ہے The Rise and Fall of Great Powers اس میں اس نے سن پندہ سو عیسوی یہ سال مقرر کیا ہے کہ اس سے پہلے دور کیجز یورپ کی دور کیجز کا زمانہ اور اس کے بعد اثر حاضر شروع ہوتا ہے سولویں صدی شروع ہونے سے چند برس پہلے ہی واسکوڈے گاما جنوبی افریقہ کے جنوب سے ہندوستان پہنچا تھا اور وہ سپین کا ملہ جو ہے تو اس نے امریکہ دریافت کیا تھا کولمبس لیکن اس سے پہلی کی چار پانچ صدیاں یورپ کی عید تاریخ ہیں ان چار پانچ صدیوں کے بارے میں برٹن رسل نے لکھا ہے کہ یہ ظلمت یہ تاریخی صرف یورپ میں تھی اس لیے کہ مسلم سپین اس وقت ایک درخشہ تہذیب کا حامل تھا سپین میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں اسپین میں جو مسلمانوں کے علوم تھے وہ انہوں نے فروغ حاصل کیا اور وہاں سے تہذیب کی اور علوم کی کرنے یورپ میں پھیلتی رہیں میں آج دو چار اقتباسات بھی لکھ کے لائے ہوں تاکہ اصل عبارت آپ کے سامنے پیش کی جائے ریچرڈ نکسن پڑا لکھا صدر تھا امریکہ کا اس نے فاضلین کی حوالے سے بعض باتیں لکھی ہیں اس مقام پہ ویلڈیورنٹ کا حوالہ دیا ہے وہ لکھتا ہے کہ فار فائیو سنچریز فرام سیون ہندر تو ٹویل ہندر دہ مسلم ورل لیڈ دہ کریسچین ورل ان ٹمز آف جو پلیٹیکل پار سٹینڈر آف لیونگ ریلیجس ٹولریشن سوفیسٹیکیشن آف لاز اینڈ لیول آف لرننگ ان فلسفی سائنس اینڈ کلچر یہ پانچ سال جو ریچرڈ نکسن نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کی قیادت کی یہ صرف عربوں کا دور ہے بنی اومیہ کا اور بنی اوباس کا مسلمانوں نے ایک اور اروج بھی دیکھا ہے عثمانیوں کے ساتھ وہ بھی چار پانچ سدیوں پر محیط ہے بیسیت مجموعی مسلمانوں نے ایک ہزار برس تک دنیا کی قیادت کی ہے لیکن میں ذکر کر رہا تھا اس بات کا کہ سائنسی علوم بطور خاص ویسے تو تحضیب بیسیت مجموعی اس کی کرنے سپین سے یورپ میں پھیلتی رہی لیکن جو خاص دین تھی مسلمانوں کی متبیعات کیمیا اور اس طرح کے دوسرے سائنسی علوم تھے اب میں ایک اور اقتباس آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں رابرٹ بری فالٹ کا یہ نکسن تو امریکہ کے ہیں رابرٹ بری فالٹ برطانیہ کا محقق ہے اور ڈاکٹر گستاولی بان فرانس کا محقق ہے ان کے اقتباسات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رابرٹ بری فالٹ لکھتا ہے یہ اس کی کتاب ہے The Making of Humanity اس کا تجمع کیا تھا عبد المجید سالک نے تشکیل انسانیت کے نام سے تشکیل انسانیت کا اقتباس ہے اگرچہ یورپ کی نشف نماء کا کوئی ایک پہلو بھی اثر نہیں جس پر اسلامی تیزیب کا اثر نہ ہو تاہم دنیا حاضر کی آلہ ترین اور امتیازی قوت یعنی طبیعی سائنس اور سائنسی روح یورپ کی کامیابی کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے یہ اسلامی تیزیب کا نہائیت واضح اور عظیم الشان اثر ہے اور اب ڈاکٹر گستو علی بان فرانس کا محقق وہ لکھتا ہے کہ جہاں کہیں اسلام کے جنڈہ نصب کیا گیا وہاں ایک تغییر عظیم پیدا ہو گیا علوم و فنون اور عدب و حرفت و ذرات نے وہاں آلہ درجہ کی سرسبزے حاصل کی تو میں بات کو مختصر کرتا ہوں یورپی تیزیب کے کچھ اناثر اسلامی ہیں ہمیں ٹھیک طرح ان کا تیین کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اناثر ہیں جو اسلامی ہیں اور یورپی تیزیب کا حصہ ہیں سب سے پہلے یہی سانسی علوم بریفارڈ ایک جائے کے لکھیں کہ اگر عرب نہ ہوتے تو یورپی تیزیب پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی علوم پھر سنت و حرفت نظم و نسخ حکومت قانون کی علمداری قانون کی عملداری عوامی فلاو بیبود آزادی مساوات اور خوت انسانی کے تصورات مذہبی رواداری اور اس کے علاوہ عوضہ و عطوار بھی میں وضاعت نہیں کروں گا اس لئے کہ بہت وقت گزر چکا ہے میری کوشش ہوگی کہ میں بس کچھ اشارے کر کے اس گفتگو کو سمیٹھوں جب اتنے سارے اناثر اسلامی ہیں یورپی تیزیب میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ مختلف کیسے ہوگئی اسلامی تیزیب اور یورپی تیزیب متضاد کیسے ہوگئی یہ ایک اہم سوال ہے جس کی طرف توجہ نہیں دی گئی اقبال توجہ دیتے ہیں لیکن اقبال پر آنے سے پہلے میں وہ اناثر جو غیر اسلامی ہیں یورپی تیزیب میں وہ ذرا میں آپ کو گن کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے لا دینی وہ یہ تھا کہ جس وقت سائنسی علوم ترقی کر رہے تھے تو جو بھی نیا نظریہ آتا تھا جو بھی سائنسدانوں کا موقف ہوتا تھا اسے قلیسہ مسرد کر دیتا تھا اور سائنسدانوں کو پکڑ کر سزائیں دی جاتی تھی عالم اسلام میں ایسا کبھی ہوا نہیں وہ تو چاند ستارے ہوتے تھے امت مسلمہ کے جو ان سائنسی علوم میں کام کرتے تھے سائنسی علوم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جب تک ہم قلیسہ کو مذہب کو ایک طرف نہیں رکھتے بلکہ خدا کو ایک طرف نہیں رکھتے تو اس وقت اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے یوں سیکلرزم کا آغاز ہوا عالم اسلام میں سیکلرزم کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حالات کبھی یہاں ہوئے نہیں ہیں جو کہ یورپ میں پیش آئے پہلی چیز سیکلرزم یہ غیر اسلامی انصر ہے مغربی تہذیب و تمدن میں اس کے علاوہ سرمایہداری نظام کیپٹالزم پھر سوشلزم اشتراکی نظام پھر نیشنلزم یعنی قومیت کی بنیاد ایک علاقہ ہوتا ہے وطن ہوتا ہے یوں خود عیسائی دنیا جو ہے تو وہ حصوں میں خطوں میں تقسیم ہو گئی اور سب سے بڑی چیز امپیریالزم سرمایہداری نظام نظام کے بارے میں تھوڑی سے میں وضعات کر دوں نوی کی دھائی میں ایک کتاب آئی ریمنڈ بیکر کی کیپٹالزم کیپٹالزمز ایکلیز ہیلز اور وہ ساری ایکلیز ہیلز ہی ہیں جو کتاب میں بیان ہوئی ہیں یہ تفاوت جو ہے یہ امتیاز جو ہے انسانوں کے درمیان یہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک کہ کیپٹالزم موجود ہے سوشلزم اس کے بالکل برعکس سرمایہ بلکہ تمام ذراعہ پیدوار قومی ملکیت میں لے لیے جاتے ہیں بازتر طاقت کوئی ہوتی نہیں ہے اور اختیار جب پاس آتا ہے تو وہ متلکل انعانیت شروع ہو جاتی ہے اور بہت سارے سرمایہداروں کی جگہ ایک سرمایہدار جو ہے تو وہ معاشرے پہ قابض ہو جاتا ہے اور ایک جبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نیشنلزم نیشنلزم نے نہ صرف عیسائی دنیا کو تقسیم کیا بلکہ نیشنلزم کی بنیاد پر بیسویں صدی میں دو بڑی جنگیں لڑی گئیں اور سب سے خطرناک چیز جو مغربی تہذیب نے اختیار کی وہ تھا امپیریالزم بادشاہتیں پہلے بھی گزری ہیں ایران میں بادشاہت تھی ایران سلطنتی ایران سلطنتی رومہ جب حضور کے بیسے دو بڑی طاقتیں تھی سلطنتی رومہ بھی بہت پھیلی ہوئی تھی وہاں بھی بادشاہت تھے بادشاہتیں تھی ایمپررز تھے اور ظلم کیے ایران کے بادشاہنے بھی کیے رومہ کے بادشاہنے بھی کیے لیکن یہ جدید ایمپیریالزم جو ہے جو یورپ سے شروع ہوا پھر یورپین جہاں جہاں گئے وہاں پہنچا اس نے انسانوں کی مٹی پرید کر دی اتنی اتنی زیادہ انسانوں کی غارتگری کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی کہ اس ایمپیریالزم نے کی اب میں اقبال کے خیالات ان ازمز کے بارے میں ذرا ان کا ذکر کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں لا دینی اقبال کا تو سارا تصور خودی جو ہے وہ یقین پہ اس طوار ہے یقین ایمان محبت عشق جنوب محبت خیشتن بینی محبت خیشتنداری محبت آستان ایک ایسر ایک ایسرہ سے بے پروا اور بے یقینی جو ہے اس سے زیادہ مولک چیز غلامی بھی نہیں ہے غلامی سے بھی شخصیت کمزور ہوتی ہے لیکن بے یقینی اس سے بتر ہے سنے تہذیب حاضر کے گریفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی اور مصطفیٰ کمال سیکلیرزم اختیار کر لیا تھا تو اس سے خطاب کر کے کہا کہ لا دینی اور لا تینی کس پیچ میں الجاتو دارو اے ضعیفوں کا لا غالب اے اللہ سرمایہ داری نظام کے بارے میں سرمایہ داری نظام کا جتنا روب دب دب تھا وہ تو اقبال نے ختم کیا گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کرمہ داری گیا اچھا ریمن بیکر بنیادی طور پر نظام سرمایہ داری کا مخالف نے اسے ختم نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ پھر اس میں اصلاحات تجویز کرتا ہے کہ اگر یہ یہ باتیں کر دی جائیں تو سرمایہ داری نظام چل سکتا ہے علامہ اقبال نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ کوئی اصلاحات سرمایہ داری نظام کو وہ نہیں کر سکتی انسانیت کے لئے قابل قبول نہیں بنا سکتی تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے اچھا یہ جو مغربی تہذیب ہے اس میں تضادات بہت ہیں ہمانگ نہیں ہے عیسائیت مغربی تہذیب کیسے عیسائیت میں اور لادینی میں تضاد ہے کیپٹلزم میں اور سوشلزم میں تضاد ہے اسی طرح اور تضادات بھی ہیں میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ جب اتنے سارے اناثر اسلامی ہیں مغربی تہذیب میں تو پھر وہ مختلف کیسے ہوگئی اس اختلاف کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب کی بنیاد تصور توحید میں تشریعات کروں گا ضروری باتیں ہیں تو پھر بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں بہت مشکل مسئلہ ہو جائے گا ہیوان اور انسان کا فرق کیا ہے اصلی فرق جو ہے اہوانات میں اور انسانوں میں وہ یہ ہے کہ ہیوانات تو جبلتوں کی تسکین کرتے اس سے بالہ تار ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا جبلت کیا ہوتی ہے آپ کو پیاس لگی ہے آپ پانی پیتے ہیں تو تسکین ہو جاتی ہے اس جبلت کی تسکین ہو جاتی ہے اسی طرح اور جبلتیں ہیں ہیوانات جبلتوں کی تسکین سے بالہ تار کوئی مقصد نہیں رکھتے انسانوں کا ہوتا ہے جبلتوں کی تسکین بھی کرتے اس سے بالہ اور مقصد بھی ہوتا ہے انسانوں کے جو مقاصد رہے ہیں وہ سارے کے سارے غلط رہے ہیں دولت مقصد رہی ہے نسل مقصد رہی ہے چاند اور سورج تک کی پرستش ہوئی ہے جو بھی آپ کا مقصد ہوتا ہے اس سے آپ کی محبت بھی ہوتی ہے اب دولت اگر مقصد ہے تو درست نسولین بھی ہے ہاں ہے ایک نسولین ایسا ہے جو درست ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درست نسولین ہو کیا سکتا ہے ظاہر ہے کہ انسان جائے اس دنیا میں بالتر مخلوق ہے برتر مخلوق ہے اس پوری دنیا میں دنیا کی کوئی چیز انسانوں سے برتر نہیں ہے تو دنیا کی کوئی چیز پھر انسانوں کا مقصد انسانوں کا نسولین بھی نہیں ہو سکتی انسان کا نسولین وہی ہستی ہو سکتی ہے جو انسان سے برتر ہو جو علیم و خبیر ہو جو خالق و مالک ہو جو قادر مطلق ہو اور وہ صرف اللہ کی ہے تو درست نسولین جو ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ڈاکٹر حرون نظر نہیں آرہے ان کی ایک شیر ان کی نظر کرتا اقبال کہتے ہیں کہ خودی سے اس تلس میں رنگو بو کو توڑ سکتے ہیں یہی توحید تھی جس کو نہ میں سمجھا نہ تو سمجھا اور ہاں آگے چلنے سے پہلے مترمہ زبن صاحبہ کی خدمت میں یہ 1996 کی بات ہے میں انگلستان میں تھا 9 نومبر 1996 وہ میرا BBC والے انٹرویو بروڈکاسٹ کر رہے تھے اس میں آخری سوال وہ رضا علی عبدی نے پوچھا تھا کہ اقبال تو اسلام کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ آفاقی کیسے ہوئے میرا جواب یہ تھا کہ چونکہ اسلام آفاقی ہے لہذا اقبال بھی آفاقی ہیں اب میں ذرا سوشلزم کے بارے میں 1923 میں اقبال نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ روس اشتراکیت کا تجربہ کرنے کے بعد اسے ترک کر دے گا اور واقعی روس نے اسے ترک کر دیا لیکن جتنا اقبال نے استعمار کے بارے میں لکھا ہے جتنا ملوکیت کے بارے میں لکھا ہے جتنا ویسٹن امپیریلزم کے بارے میں لکھا ہے اقبال مغربی تہجیب کے بہت بڑے ناکد ہیں اور سب سے زیادہ انہوں نے استعمار کی مخالفت کی ہوئی ہے ایک اقتباس میں اقبال کا آپ کو سنانا چاہتا ہوں نصر کا یہ یکم جنوری انیس سو اٹیس کو آل انڈیا ریڈیو لاہور سے ان کی ایک تقریر نشہ ہوئی تھی اس کے دو چار جملے میں آپ کو سناتا ہوں کہتے ہیں کہ اس تمام ترقی کے باوجود اس زمانے میں ملوکیت کے جبروستبداد نے جمہوریت قومیت اشتراکیت فستائیت اور نجانے کیا کیا نکاب اور رکھیں ان نکابوں کی آڑ میں دنیا بھر میں قدر حریت اور شرف انسانیت کی ایسی مٹی پلی دو رہی ہے کہ تاریخ عالم کا کوئی تاریخ سے تاریخ صفحہ بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا جہاں تصور تحیید اسلامی تحزیب کی بنیاد ہے وہاں یورپ والوں نے اگر وہی بنیاد ان کی ہوتی ہمارا ایمان ہمارے یقین تو پھر تو وہ مسلمان ہوتے اس کو انہوں نے اپنی تحزیبی بنیاد نہیں بنایا انہوں نے دولت کی حصول کو تحزیب کی بنیاد بنایا دولت کا حصول دولت سے پھر انہوں نے محبت بھی کی اسے مقصد بنایا اس میں کامیابی بھی حاصل کی میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں اب سوال یہ ہے کہ جب اتنی غارت گری مغربی استعمار دنیا بھر میں کر رہا ہے اور عرصے سے کر رہا ہے دو سو سال گزر چکے ہیں تو پھر انسانیت کو کیسے نجات دلائی جائے اور کیا مستقبل ہے انسانیت کا اور کیا ہونے جا رہا ہے برٹ رسل کا میں نے ذکر کیا اس نے پچاس کی دائی میں ایک بہت اہم مضمون لکھا تھا اس کا عنوان تھا دری اویکننگ ایسٹ برٹ رسل نے لکھا کہ یہ تہذیب اور یہ طاقت اور یہ علم کبھی مشرق مرایا کبھی مغرب میں پہلے مشرق میں تھا پھر یونانیوں کی زوال تک مغرب میں رہا پھر مسلمان ابرے وہ دنیا کی پہلی قوت بنے اور تہذیب میں دنیا کی قیادت کی اور پھر زوال پہ زیر ہوئے تو یورپ آگے بڑھا یورپ کی ترقی شروعی اچھا وہ کہتا یہ ہے کہ تہذیب اور طاقت اب پھر مشرق میں جا رہی ہے علم تہذیب طاقت پھر مشرق میں جا یہ پچاس کی دائی کا مضمون ہے اور مشرق میں وہ تین تہذیبوں کا ذکر کرتا ہے ہندو تہذیب چینی تہذیب اور اسلامی تہذیب ہندو بالکل ترقی کر رہے ہیں چین بہت ترقی کر رہے ہیں عالم اسلام چونکہ حدف ہے مغرب کا وہ عالم اسلام کو اپنا اصل عریف تصور کرتا ہے سوویٹ یونین کے ٹوٹنے کے بعد پہلے اسطراکیت درمیان میں انیس سو سترہ سے سوویٹ یونین ٹوٹنے تک وہ حدف تھا اور سے پہلے بھی اسلام حدف تھا اس کے بعد بھی اسلام مہدف ہے وہ خود متعد ہوتے ہیں ہمیں متعد نہیں ہونے دیتے اور بہت سری باتیں ہیں تو اقبال نے بٹرین رسل سے دو دھائیاں پہلے ایک نظم لکھی تھی زمانہ اس کا انوانہ بالی جبریل میں شامل ہے کہتے ہیں جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہ ہی ہے ایک حرف مہرمانہ جو تھا یونانی تہذیب تھی رومن تہذیب تھی خود اسلامی تہذیب مسلمانوں کو روج یہ اب نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا اس وقت یورپ امریکہ مغربی دنیا یہ ہے پھر اس کے بعد یہ بھی نہیں رہے گی جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہ ہی ہے ایک حرف مہرمانہ راز کی بات تو صرف یہ ہے اور اگلا مصرہ قریب تر ہے نمود جس کی اس ہی کا مشتاق ہے زمانہ میں تھوڑی دیر بعد اس کی وضاعت کرتا ہوں اور اور کہتے ہیں شفق نہیں مغربی افق پر یہ جو خون ہے یہ جو خون ہے طلوع فردہ کا منتظر رہے کہ دوش ام روز ہے فسانہ یہاں بھی دوسرے مصرے کی تشریح میں بعد میں کرتا ہوں پہلا مصرہ بطور خاص اس وقت اس کی طرف توجہ دیجئے شفق نہیں مغربی افق پر یہ جو خون ہے یہ جو خون آج بھی دیکھیں کہ وہ عالم اسلام کو شکار گاہ بنائے وہا ہے کبھی افغانستان پہ حملہ ہوتا ہے کبھی عراق پہ ہوتا ہے شام کو شام میں مسلمان یہ ایک مصنف ہے the next hundred years اس کی کتاب کا نام ہے وہ یہ کہتے ہے کہ جب تک مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں امریکہ کامیاب ہے ایک اور شعر ہے نظم زمانہ میں وہ بھی بہت قابل توجہ ہے اکبال کہتے ہیں کہ جہان نو ہو رہا ہے پیدا وہ عالم پیر مر رہا ہے جس سے فرنگی مقامروں نے بنا دیا اکمار خانہ اثر حاضر پانچ سو سال سے ہے سول وی سدی سے لے کے اب اکیس وی سدی جا رہی ہے پانچ سو برس سے ہو گئے ہیں اور اب بھی ان کی بالہ دستی ہے اب بھی فضائیں ان کی ہیں ہوایں ان کی ہیں سمندر ان کی ہیں جہاز ان کے ہیں لیکن اسی اثر حاضر کو اب اکبال عالم پیر کہہ رہے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے اسی کو اب عالم پیر کہہ رہے ہیں یہ اثر حاضر اب فرسود ہو چکا ہے یہ نظامات اور نظریات جو مغرب نے استوار کی ہیں وہ اسے دبو رہے ہیں تو چنانچہ ایک نئے جہان کی بشارت اقبال دے رہے ہیں اقبال نے دو خواب دیکھے تھے ایک پاکستان کا وہ پورا ہو گیا ایک اسلامی اتحاد کا وہ پورا ہونا ہے اور وہ پورا اس لئے ہوگا کہ جتنی پیش گوئی ہیں اقبال نے کی ہیں وہ درست ثابت ہوئی ہیں میں چند ایک ذکر کرتا ہوں اشتراقیت کے ذکر میں نے کر دیا اب آپ آگے چلیں ایرانی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ مشہور غزل جو ہے جانے منو جانے شما اس میں کہتے ہے کہ میر صد مردے کے زنجیر غلامی بشکند دیدام از روزن دیوار زندہ نے شما ایک مرد خدا آ رہا ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیر کو توڑ دے گا تمہارے قید خانے کے روشندان سے آتے ہوئے میں نے دیکھ ہے ایرانیوں کو یہ شعر بہت پسند ہے اور یہ کہتے ہے کہ امام خمینی کی اقبال نے پیش گوئی کی تھی چین تو ہمارے ساتھ تھا وہ اس نے آزادی کے سفر شروع کیا بالی جبریل میں 1935 سے پہلے اقبال نے ساکھی نامہ بات کہ افغانستان کی اہمیت کے احساس اب جا کے ہوئے لوگوں کو جاوید نامہ میں یہ شاعر موجود ہیں جو آپ کو میں سناتا ہوں 1932 میں جاوید نامہ شاہر بھی تھی کہتے ہیں کہ آسیا یک پیکر آبو گل است ملت افغان دارام پیکر دل است یہ ایشیا جو ہے یہ ایشیا ایک جسم ہے اور افغانستان اس جسم کے اندر دل ہے اور کہتے ہیں اگر وہاں فساد ہوگا تو پورے خطے میں فساد ہوگا اگر وہاں امن ہوگا وہاں کشاد ہوگی تو پورا خطہ جو ہے تو وہاں اس میں امن قائم ہو جائے گا اچھا ہاں اسرائیل تو انیس سو اٹھالیس میں بنایا پانچ میں انیس سو اٹھالیس کو اعلان ہوا تھا اور یہ شیر زبور اجم میں جو انیس سو پچیس میں شائع ہوئی ہے کہتے ہیں کہ فتنہ ایک دوسط فتنہ دارا ہوو ششبود دختر حست کے در مہد فرنگ آسطنوس ایک ایسا فتنہ جس سے دو سو فتنے جنم لیں گے وہ ایک ایسی دختر ہے جو انگریزوں کے پنگوڑے میں پروش پا رہی ہے تو جب اتنی پیشگوئیاں اقبال کی درست ثابت ہوئیں تو یہ پیشگوئی کیوں نہیں درست ثابت ہوگی دو خواب دیکھے تھے اقبال نے پاکستان کا خواب اور انیس سو تیس کے خطبہ آباد میں کہتے ہیں کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ مسلم ریاست کا قیام جو ہے وہ مسلمانوں کا مقدر ہے اس یقین کے ساتھ کہا اور واقعی مقدر تھا اور وہ بن گیا اب جو اسلامی اتحاد ایک تو ایسی ہے یہ کمزور ہے یہ کوئی خاص اتحاد نہیں ہے آپ بشک کوئی نیا نام رکھتے ہیں اسلامی دولت مشترکہ رکھتے ہیں تاکہ مغرب والے بھی زیادہ الیرژک نہ ہو اس کا قیام اقبال دیکھ رہے ہیں ابھی میں وہ جو شیر جو مصرے چھوڑ دیئے تھے جن کے تشریح نہیں کی تھی میں اس طرف آتا ہوں جو تھا نہیں ہے جو ہے نہ ہوگا یہی ہے ایک حرف مہرمانہ قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا مشتاق ہے زمانہ کس کی نمود قریب تر ہے نہ ہندوستان نہ چین ابھی بے شک وہ آگے ہیں عیشہ میں ترقی کر رہے ہیں عالم اسلام ابھی غارت گری کا نشانہ ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ چین دنیا کی پہلی طاقت بن جائے اور اس وقت چین اور روس سے امریکہ پکر لینے سے ہچکچار ہے کہ شکست نہ ہو جائے طاقت قطوازن بدر رہا ہے مغرب سے مشرق کو آ رہا ہے لیکن اقبال نے جو تجزیہ کیا ہوا ہے اس کی روح سے مسلمان دنیا کی پہلی طاقت بنیں جس دن یہ متحد ہو جائیں گے اسی دن یہ استعمار کی غارت گری سے تو نجات حصل کر لیں گے وہ کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ ہر مسلمان ملک کو چاہیے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے اور جب وہ مضبوط ہو جائیں تو اتحاد قائم کریں یہ اتحاد جو ہی قائم ہوگا یہ دنیا کی بڑی طاقت بن جائیں گے مسلم کرتبہ کے وہ شیئر ایک شیئر تو ڈاکٹر حرون نے سنایا تھا میں دو شیئر آپ کو سنا آتا ہوں اقبال اسی خواب کا ذکر کر رہے ہیں آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب عالم نو ہے اب پردہ تقدیر میں میری نگاہ میں ہے اس کی سر بے حجاب اس کی سر کو میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں اب جو نظام ابلیسی ہوگا ظاہر ہے کہ اقبال در حقیقت اس کے آمی نہیں ہے ابلیس اپنے افتدائی خطبے میں لیا فرنگی کو ملوکیت کا خواب میں نے توڑا مسجد ایرو کلیس کو فصوم میں نے ناداروں کو سکھ لیا سبق تقدیر کا میں نے منم کو دیا سرمایہ داری کو جنو اور یہ سارے سرمایہ داری نظام اور سرمایہ دارانہ اور قوم پرستان جمہریت اور پھر اشتراکیت ابلیس نظام کے لئے یہ خطرہ ہے پھر ابلیس آخری خطبت دیتے وے کہتا ہے کہ ان میں سے کوئی ابلیس نظام کے لئے خطرہ نہیں ہے اگر خطرہ ہے ابلیس نظام کو تو آئین پیغمبر سے ہے خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سہرگائی سے جو ظالم موت کا پیغام ہر نوی غلامی کے لئے نے کوئی فکفور و خاکہ نے فقیر رانشین اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب پادشاؤں کی نہیں اللہ کیا یہ زمین تو آئین پیغمبر ابلیس اس سے ڈرتا ہے اور اقبال کہتے ہیں ابلیس کی زبان سے کہ اثر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شر پیغمبر کہیں اور پھر آگے کہتے ہیں الہذر آئین پیغمبر سے سو بار الہذر تو جہاں تک اقبال کا تعلق ہے اقبال تو اس عالم نو کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اسلامی نشست ثانیہ کا عمل جاری ہے بے شک بہت ہی خرابی ہیں ابھی زوال سے ہم نکلے نہیں ہیں خود پاکستان جو اسلامی نشست ثانیہ کے ایک اہم قدم تھا یہ چیرہ دستوں کے ہاتھ لگا اور انہوں نے مال سے محبت کی نہ اسلام سے نہ اقبال سے مال و دولت سے محبت کی حلال نہیں بلکہ حرام ذرائے سے اکٹھا کیا اور مل کو کھوکھلا کر دیا لیکن اس صورتحال سے نکلے گا پاکستان انشاءاللہ اس کے یہ مقدر نہیں ہے یہ ایک عظیم تر پاکستان بنے گا چونکہ وقت بہت گزر گیا ہے اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں اگر اکیلا میرا لیکچر ہوتا نا پھر سوال جواب ہوتا آپ کو لوس بیات نو بجے تو سونے سے سونے کا وقت چار بجے میں اٹھتا ہوں تو یہ کچھ تھوڑ بڑھ ہوئی ہے لیکن بہرحال میں منتظمین کا بہت شکر گزار ہوں سچی بات میں آپ کو بتاؤ تو چشمہ آکے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے محبت کرنے والے لوگ ملے ہیں عارف نظامی موجودہ مجلس اقبال کے صدر محمد خان نیازی سابق صدر جنہ آپ انعیت علی لاہور سے تشریف لا رہے ہیں یہ بانی صدر ہیں مجلس اقبال کے اور جتنے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں تو میں اچھی اچھے تاثرات لے کے اسلامباد واپس جاؤں گا اور مجھ امید ہے کہ جو گزارشات میں نے کی ہیں ان کی روشنی میں معیوسی کو تو آپ دل سے نکال دیں گے اور ہم آپ سب مل کے اور میں آپ کو بتاؤ ہوں وفاداری محبت یا عشق اللہ تعالیٰ سے محبت کریں یا رسول سے محبت کریں ایک ہی بات ہے اللہ سے وفا کریں یا رسول سے وفا کریں ایک ہی بات ہے ایک جگہ تو اقبال کہتے ہیں اللہ کی زبان سے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہم تیرے ہیں اسی طرح کی بات توحید کے حوالے سے کر رہے گا تو ہی جہاں میں یگانہ و یکتہ اتر گیا جو تیرے دل ملا شریک اللہ محبت اللہ سے کریں اس کے رسول سے کریں ایک ہی بات ہے اور یا پاکستان سے کریں ایک ہی بات ہے اچھا اتاعت جہاں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہو یا رسول کی ہو ایک ہی بات ہے رسول کی اطاعت کریں تو وہ اللہ کی اطاعت ہوگی اللہ کی اطاعت کریں تو وہ رسول کی اطاعت ہوگی فرق کہاں ہے فرق بندگی میں ہے بندگی صرف اللہ کی خود پیغمبر آخر آزم باقی سارے انبیاء سمیت خود وہ اللہ کے بندے تھے مقام عبدیت پہ مقام بندگی بہت بڑا مقام ہے مقام بندگی پہ فائز تھے مطاع بے بہا ہے درد سوز آرز مندی مقام بندگی دیکھ کر نلو شان خدا بندی ہمیں اپنی سمت درست کرنی کی ضرورت ہے اگر ہم اپنے صحیح نصف لین کا تیین کر لیں اور اسی سے محبت کریں اور یہ جو ادھر ادھر کی میں آپ کو بتاؤ یہ ایک زمانہ تھا بڑے ترکی پسان مصنفین اور اشتراکیت کے بڑا آج کہاں ہے اسی طرح جو بھی فکری انتشار یہ انشاءاللہ دور ہوگا شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی قیادت آئے جو فکر اقبال کو درجہ بڑ درجہ نسابوں میں روش ناس کرائے قوم نساب سے بنتی ہیں اور اگر آپ تعلیمی مساوات لانا چاہتے ہیں تو فکر اقبال کو شامل کریں مدرسوں کے نساب میں بھی اور سکول و کالجوں کے نساب میں بھی اصلی تبدیلی آئے گی کنفیوشیس چین کا فلسفر تھا اس نے کہا تھا کہ اگر آپ کے ملک کے آلات خراب ہوں تو جا کے دیکھیں تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے اللہ اقبال نے خود ایک تعلیم نظام کا نقشہ پیش کیا ہو ہے ذرا قوم اس طرف آ جائے پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ خوانج رحیم میں صرف طائر لاہوتی کی تھوڑی سی تشریح جاننا چاہوں خودی تو آج ڈاکٹر صاحب کا موضوع تھا لیکن بھرحال سوال مجھ سے پوچھا گیا تو میں جواب ارس کرتا ہوں جن چیزوں سے شخصیت مضبوط ہوتی ہے ان میں صرف ارس تو عشق و محبت ہے لیکن جو اور اناثر اقبال نے بتایا ہیں جن سے شخصیت مضبوط ہوتی ہے ان میں ایک رزق حلال ہے رزق حرام سے خودی کمزور ہو جاتی ہے حلال کے بلکہ اقبال یہ تو رزق حلال تو مذبی نقطہ نظر سے ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں مسلمان کی تو عبادت قبول نہیں ہوتی اگر اس کا رزق حلال کا نہیں ہے تو لیکن اقبال تو جو بات لیتے ہیں اسے بہت آگے لے جاتے ہیں کہتے ہیں پشیمہ شو اگر لال زمیرہ سے پیدر خائی کجا لطف بروع وردن گوھر کے در سانگست اگر تیری خواہش ہے کہ مفت کا مال وراثت باپ سے مل جائے تو تجھے اپنی اس خواہش پر پشمان ہونا چاہیے وہ لال وہ قیمتی لال جو پاڑ کھوڑ کر خود نہ نکالا جائے مزہ تو اس کے جو پاڑ کھوڑ کر خود نکالا جائے اس سے آپ کی شخصیت مضبوط ہماری جو سرشت ہے وہ سماوی ہے ہمارا جسم جو ہے وہ ارضی ہے تو در حقیقت وہ مومن سے مسلمان نوجان سے خطاب کہہ رہے ہیں کہ احتار الہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی پرواز مکوت آئی آپ دیکھیں پاکستان کو خوار زبون کیا گیا امداد لے لے کے امریکہ کو خدای کے درجے پہ فائز کر دیا گیا امریکہ جو بات کہتا تھا اس کے الٹ بات اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا اس کے برقس اگر امریکہ کوئی فرمان آجاتا تو اس پہ عمل ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کی بات کو نظر انداز کیا جاتا تھا اب مثلا اسلام کا بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے مسلمان ملک پر حملے میں غیر کی مدد کریں لیکن وہ نے کی اور اس سے پہلے کتنی امداد لے تیرے امریکہ سے دست اچھا یہ بھی تصور خودی میں اقبال بلکہ سب سے پہلے اس بات کو لیا ہے اس سوال خودی ضعیف اگر آپ دست سوال دراز کریں گے خائمداد مانگیں گے یا کرز مانگیں گے تو آپ کی خودی کمزور ہو جائے گی انفرادی سطح پہ دست سوال دراز کریں گے تو فرد کی خودی کمزور ہوگی اگر قومی سطح پہ دست سوال دراز کریں گے تو قوم اندر سے کھوکلی ہو جائے گی تو قوم اندر سے کھوکلی تو اسی لیے ہوئی ہے یہ سب ان لوگوں کی جو لمبے ہاتھ مارے انہوں نے اور حرام کا مال کمایا اور بیرونی دنیا سے امداد مانگیا اور اس طرح ملک کو کمزور کیا ورنہ پاکستان پاکستان تو جو تصور اقبال کا ہے اس کو سامنے رکھیں تو جو اس تصویر ہمارے سامنے یہ تو بالکل مختلف ہے